ان کو کوئی تکلیف نہیں اور نوجوان بائیک پر جا رہا ہے بات آئی تو عدب سے شروع کیا تھا نا میں نے پہلے جب ہم اونٹ پر گوڑے پر ہاتھی پر سفر کرتے تھے کوئی ایجٹ جا رہا ہوتا سوسائٹی کا کوئی بڑا گوتا حافظ امین صاحب جیسا کوئی ہی قوم کا ذمہ دار گوتا گوڑے پر اونٹ پر ہاتھی پر نوجوان جاتا تھا لیکن اتر کر نیچے مل کر ہاتھ چوم کر جاتا تھا جب وہ اس طریقے سے جاتا تھا تو جاتا تھا تو پیچھے سے وہ بڑا بزرگ دعا دیتا تھا کہ اللہ یہ نوجوان کتنا رسپیکٹ فل ہے کتنا مینرز کرتے والا ہے اس کے بیہیوئرز اس کے عادت اطوار کتنے اچھے ہیں اے اللہ جس کام کے لیے یہ جا رہا ہے تو اس کو کامیابی عطا فرمانا اور اب کیا ہے ہم بائیک لے کر نکلے اور اب بائیک بائیک کھا رہا ہی میرے بھائی یہاں سیلف مارا ہم نے تو ایسا لگتا ہے بائیک نہیں دلائی ہے بلکہ ہیلیکوپٹر دلائے گا بوم کر کر نکلو بوم کر کر نکلو ویلی کرو ڈانکی کرو اس طرح مارکٹ سے گزرو کہ کسی کے کپڑے پر کیچر اڑ جائے اتنی سپیڈ میں نکلو کہ کسی کے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائے کل جب ہم نکلتے تھے تو نکلتے تھے دعائیں لے کر اور اب جب ہم نکلتے ہیں ہم اتنی سپیڈ سے نکلتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نوجوان جن کے عام شولڈر بیشوب چیسٹ بہت اچھے ہیں لیکن آج ان کی کمر میں درد پکڑا پھوا ہے کیوں تم یہ بائیک کو آسان سمجھتے ہو کسی کی بددعہ لے کر تم خوش نہیں ہو سکتے تم ایسی میں بھی سونے کے قابل نہیں رہو گے اگر تم کسی کی بددعہ کو لے کر نکلو گے جانتے ہو ہمارے بچے سنیں حضرت حضیفہ ابن عمانی رضی اللہ جن کو حضور نے اپنا رازدار بنایا تھا حضور جس کو اپنا رازدار بنایا کوئی معمولی پرسنلٹی ہوگی اور جب نوجوان ایسے ہوتے تھے تو ان کو تمام انبیاء کے امام اپنا رازدار بنایا کر دی مدینہ شریف میں جب کسی کا انتقال ہوتا اور اس کی میت میں حضرت حضیفہ رضی اللہ نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کو ڈر ہوتا کہ یہ منافق تو نہیں ہے اوپر سے کچھ تھا اندر سے کچھ ہے جا کر پوچھے حضرت آپ آئین ہی جنازے میں ہم پڑے یا نہیں پڑے اگر وہ کہتے ہیں ہاں پڑھ لو یہ منافق نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے جنازے میں شریک ہوتے ان سے اجازت لیتے ہیں یہ مرتبے کیسے ملتے ہیں مرتبے کیسے ملتے ہیں میرے بھائی دوسروں کو تقلیف دینے سے بڑوں کی بیزتی کرنے سے کسی کی دن آزاری کرنے سے کسی کے کپڑے پر کیچر اُلانے سے نہیں ملتے ایک دن ان کی والدہ نے بھلایا بیٹا حضیفہ کتنے دن ہو گئے تم حضور کے در پر نہیں گئے صحابہ اور حضور کے در پر نہ جائیں حضرت ابو وقر صدیق تو وہ ہیں کہ رات میں بستر پر لیٹتے تو نین نہیں ملتی تھی اٹھتے بے قرار گو کر اور حضور کی چوکٹ پر جا کر عدب سے سر کو جھکا کر کھڑے گو جاتے تھے دیدار کروں گا ان کو سکن ملتا صحابہ کو تو حضور کے چہرے مبارک کی زیارت سے سکن ملتا اور حضرت حضیفہ جلدی جانے کے لیے تیارنی وجہ کیا ہے وجہ ایک تھی عدب جس نے رسول کی اطاق کی اللہ فرماتا ہے اس نے اللہ کی اطاق کی اتنا خوف تھا کہ کہیں وہاں جانے کے بعد آواز تیز نہ ہو جائے